مہم بات میرے بھائی اور دوستو اللہ خیالہ نے دنیا میں دو دسترخان بچھائے ہیں ایک روح کی غذا کا اور ایک جسم کی غذا کا والارض بعد ذالک دحاہا یہ زمین دسترخان ہے اخرج منہا ماءہا ومرعاہا تانی اور شعرہ والجبال اور ساہا قہار لگائے والذی خلق لکم ما فی الارض جمعہ وہ وہ اللہ ہے جس نے زمین میں جو کچھ بنایا صرف تمہارے لئے ہی بنایا ہے قلو برعو انعامکم خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی کھلاو خود بھی کھاؤ اپنے جانوروں کو بھی اس میں لے کے جا کر کھلاو پھلاو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ دسترخان جو ہمارے موں کے لئے جسم کے لئے یہ وہ دسترخان ہے جس پر کافر مومن مسلم شرابی متقی بابدامن زانی جواری دہریہ ہنگو مسلم سب جس دسترخان سے قائدہ اٹھا رہے ہیں یہ تو چل پڑھو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ زَمِين بِشَئِ ثُمَّ شَقَخْنَ الْأَرْضَ شَقَّ پھر اس کو پھارا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّنْ وَعِنَوَا اس میں سے غلے نیبالے پھل نکالے انبور وَقَبَّنْ وَزَيْتُونَ وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبَا وَفَاقِحَتَنْ وَأَبْبَا اس میں سے اس میں باغات بنائے اس میں غلے اس میں کھجوریں اس میں زیتون اس میں گندن اور اس میں بے شمار پھل اور اس میں چارہ اب بن چارہ یہ سب کس لیے ہے مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تاکہ یہ جو جسم ہے اس سے فائدہ اُفا سکے جسم کو اس سے نفع پہنچے آیت اللہم الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيْنَاها فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّنْ فَمِنْهُ يَعْقُلُونَ یہی ہماری نشانیوں سے ہے کہ ہم نے زمین کو بچھایا اور اس میں سے ظلموں کو نکالا تاکہ تُن کھا سکو وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَقِيلٍ وَعَنَابٍ اور ہم نے باغات لگائے خجوروں کے انگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنْ الْعَيُونَ اور اس میں ہم نے چشم جاری کی یہ میٹھے پانی کے حَاذَا عَذْبٌ فُرَات یہ میٹھا ہے حَاذَا مِلْحٌ عُجَاج جو کڑوا ہے وَمِنْ كُلِّنْ تَعْقُلُونَ لَحْنٌ تَرِيَا اس سے بھی کھاتے ہو اس سے بھی کھاتے ہو یہ اللہ کا دسترخان سب کے لیے ہے اس میں جس نے نجس قرار دے دیا جس خنزیر کو اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اور نجس القرار دے دیا مشرق کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے یہ دسترخان اللہ تعالیٰ کا عام ہے اس جسم کو بنایا جس نظام سے انبیاء کا جسم بنا اسی نظام سے ایک عام آدمی کا جسم بنا جس نظام سے ایک عالم کا جسم بنا اسی سے ایک مشرق کا جسم بنا وہ ایک اللہ تعالیٰ کا انسانی جسم کو چلانے کا ایک نظام بنا ہوا ہے اسی کے تحت جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ ایک کھلا دسترخان اپنے سامنے وہ پاتا ہے سورج ستارے چاند ہوائیں موسم یہ سب انہ فی خلق السماوات والارض زمین آسمان کی پیدائش واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کی گردش والفلک اللہ تی تجریف البحر بما ینفع ان ناس سمندر میں کشتیوں کا چلنا جس سے تجارت چلتی ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِمَّا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا بمیان وہ دادلوں کو کھڑا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مادی اس جسم کو فائدہ پہنچانے کے لئے اور اس ظاہری کائنات کو چلانے کے لئے یہ رب جو ابھی مولی صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ نے ربوبیت سے اقتداء کی ربوبیت پہ انتہا کی رب العالمین سے تعرف کروایا اور رب العالمین پر جا کر رہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ختم فرمایا پھر اس میں بے شمار چوپائے جو آپ کے لئے زبا ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں ان کا دودھ بھی ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا یہ جانور لَكُمْ فِيهَا دِفْ گرمائش یہ جاکٹ پہنوئے وَمَنَافِ تِجَارَتْ ہے وَمِنْحَا تَاقُلُون روزانہ بکری زباہوری گائے زباہوری بینزباری گوشت بکھاؤ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِحِنَ وَحِينَ تَسْرَحُن اس میں تمہارے لئے خوبصورتی ہے یہ آیت شہری آدمی نہیں سمجھ سکتا یہ آیت سہرائی اور دہاتی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ مال دروازے پہ کھڑا گھوڑے کھڑے ہوں اونٹ کھڑے ہوں وہ کتن خوبصورت نظر آتے ہیں ان کی چال کیسی خوبصورت ان کا جانا ان کا آنا ان کا چلنا ان کا چرنا اس میں کیا جمال ہے کیا خوبصورتی ہے جس کو قرآن بتاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال حِينَ تُرِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ پھر وَتَحْمِلُوا اَثْقَالَكُمْ اِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا دَالِغِهِ اِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ پھر یہ تمہارا سمان اٹھا کے چلتے ہیں پہاڑوں میں گلگت کے اونچے پہاڑوں میں سڑک کوئی نہیں راستہ کوئی نہیں تو وانلہ نے جانور ایسے پیدا کی ان کے سم ایسے بنا دئیے کہ رکھ دیں بلکل چکنی چکن پہاڑ پر چکن پتھر پر وہ اپنا پاؤں رکھ دیں تو اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا گوند کی طرح چپک جائے اور وہ آپ کا سمان اٹھا کے اوپر کو چلتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَال وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَ وَيَقْلُقُ مَا لَتَعْلَمُونَ پھر گذے اور گھوڑے اور خچار یہ سب تمہارے لی پھر ایک فائدہ اور بتایا وَمِن جُلُودِ الْأَنعَامِ بُيُوتَا تم ان جانوروں کی کھالوں سے دھر بناتے ہو تَسْتَخِفُونَ يَوْمَ غَانِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ کیونکہ عرب کے سہرائی لوگ تھے اور اب بھی ہیں اب بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے کہ تم ان کے خیمے بناتے ہو وہ لگانے میں بھی آسانی سے لگ جاتے ہیں اکھارتے وقت اکھڑ دی جاتے ہیں بڑی آسانی سے مِنْ اَشْعَارِهَا وَأَصْوَافِهَا وَأَوْدَارِهَا اَفَاسَمْ وَمَتَاعِنِ لَاحِينَ پھر اس کے کھال سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو بالوں سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو اُن سے الگ فائدہ اٹھاتے ہو یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے لگا دیئے پھر اتنی کائنات میں اتنے اللہ نے پھل تعدہ کیے درخت تعدہ کیے تو یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا مادی دسترخان ہے اور انسان کی طبیعت میں تلوگن روزانہ کوئی نئی سبزی پکا نئے طریقے سے پکا کبھی چھنڈا پیتا ہے کبھی جرم پیتا ہے کبھی نمتین پیتا ہے کبھی دال کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے کبھی سبزی کھاتا ہے کبھی مٹھائی کھاتا ہے مٹھائی کی ہزاروں قسمیں بن گئیں اور اس کی بڑی بڑی دکانیں بن گئیں وہ ساری ہی میدے خراب کرنے کے سامان ہیں لیکن زبان کے چسکے سے آدمی مجبور ہے کہ حق مٹھائیوں کی قسمیں نمتین چیزوں کی قسمیں پانیوں کی قسمیں مشروب بھی ہے دودھ بھی ہے شربت بھی ہے چائے بھی ہے کافی بھی ہے بوتلیں بھی ہیں کوپیپسی بھی ہے سیون اپ بھی ہے یہ سب اس لیے ہے کہ انسان ایک چیز سے قانونی ہوتا رنگ بدلتا رہتا ہے اور یہ مزاج اس لیے ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور جنت میں مزاج اگر ایسا نہ ہو تو سائدہ کیسے اٹھائے گا وہاں یہ مزاج کرون گونا بڑھ جائے گا اسی طرح ایک اللہ نے روحانی دستر خان بشایا ہے رب جو ہوا تو جسم کو پالنے کے لیے تو اتنے لمبے چوڑے اسباب اور روح جس کی برکت سے جسم قائم ہے میں حرکت کر رہا ہوں آپ بیٹھے سن رہے ہیں روح اندر ہے نا ابھی روح گئی تو بس مردہ بن گئے وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے میت ہو جاتا ہے میت تو میت بن جاتا ہے تو جسم کا یہ سارا نظام میں نے آپ کے خدمت میں ارز کیا یہ روح کے بھی تقاضے ہیں اس کو بھی دستر خان چاہیے اس کو بھی غزہ چاہیے یہ بھی ایک غزہ پر راضی نہیں ہے اس کو بھی مختلف غزہیں چاہیے اس کو بھی مختلف شربت چاہیے مختلف غزہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ایک دستر خان وہ روح کا بچھا ہے روحانیت کے لیے اور روح کے لیے اور روح کو غزہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دوسرا دستر خان ہے وہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کا روحانی دسترخان ہے جسم زمین سے نکلا غزائیں بھی زمین سے ہیں پانی زمین سے غلے زمین سے پھل زمین سے جانور زمین سے مچھلیاں زمین سے ہر ہر غزا جو ہماری مرغوب ہے اگر آپ اس کے انتہا پر جائیں تو وہ زمین سے نکلی ہے جسم بھی زمین سے غزائیں بھی زمین سے روح زمین سے نہیں ہے پوچھا روح کیا ہے تو جواب آیا روح اللہ کا امر ہے آسمان سے جسم کے بننے کا نظام زمین پہ ہے ایک نظام چلا ایک شکل بنی ہڈیاں بنی ثم خلقنا نطفة علقہ فخلقنا العلقہ مضغہ فخلقنا المضغہ عظامہ فقصون العظامہ لحمہ ثم انشعناہ خلقا آخر یہ تو ماں کے پیٹ میں جسم کے بننے نظام چلا لیکن روح یہاں سے نہیں پیدا ہوتی یہ الگ نظام ہے جسم کے بننے کا اور روح کے آنے کا الگ نظام ہے کہ چار مینے کے بعد فرشتہ آتا ہے آسمان سے اور روح کو لاتا ہے اور بغیر کسی آپریشن کی اور بغیر کسی چیر پھاڑ کے وہ ماں کے پیٹ کی گہرائیوں میں اترتا ہے اور جا کر اس بچے کے ناک کے ذریعے سے روح اس کے اندر ڈال دیتا ہے اور حفظ الا جاتا ہے فتہ ماں کو تب چلتا ہے جب بچے حرکت میں ہوتا ہے اوہ اچھا زندگی آگئی یہ روح کا نظام دوسری طرف سے ہے جسم کا نظام دوسری طرف سے ہے تو روح آسمان سے آئی ہے اس کی جذاب کو اللہ نے آسمان سے اتارا تنزیل اتارا گیا من الرحمن الرحیم رحمان الرحیم کی طرف سے اتارا گیا تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اتارا گیا اس ذات کی طرف سے جو ساتوں زمین آسمان کا بنانے والا ہے اور ساتوں زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے تو قرآن آسمان سے آیا یہ انسان کی روح کی غزہ ہے انسان کی روح کی تسکین کا سامان ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کا سامان ہے یہ اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی اپنی زبان مبارک سے نکلا ہوا نغمہ ہے جو قیامت تک محفوظ ہے باقی ہے اور اس کی صفت ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے روٹی نہ ملے تو آدمی پریشان پانی نہ ملے پریشان امید نہ ملے پریشان شائع نہ ملے پریشان ایسے ہی جب روح کو اس کی غزہ نہیں ملتی تو یہ پریشان اس کو اس کی غزہ نہ ملے تو یہ بے چین بے قرار تو اللہ تعالی نے میرے بھائیو اگر قرآن نہ ہوتا تو ساری دنیا جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہوتا جانور بولتے نہیں انسان بولتے ہیں ان کا اور ان کا فرق یہ تھا بس کہ انسان بولتا ہے وہ نہیں بولتے تو میرے بھائیو یہ قرآن اللہ کی کتاب بن کے آیا اللہ کی طرف سے روح کا سامان بن کے آیا یہ روح کی غزہ بن کے آیا یہ روح کا دسترخان بن کے آیا جیسے مادی دسترخان پر رنگا رنگ کے کھانے ہیں قرآن کے دسترخان پر رنگا رنگ کی نیمتیں ہیں کہیں ایمان کے تذکرے ہیں روح کی غزہ کہیں نماز ہے کہیں ذکر ہے کہیں تلاوت ہے کہیں روزہ ہے کہیں اکرام ہے کہیں خدمت ہے کہیں سخاوت ہے کہیں انعبت ہے کہیں رغبت ہے کہیں خوف ہے کہیں شوق ہے کہیں رونہ دھونہ ہے کہیں سجدیں ہیں کہیں رکوع ہیں کہیں طواف ہیں کہیں حج ہیں کہیں عمریں ہیں اور کہیں رات کوٹھوٹ کے اللہ کے لئے تڑپنا ہے صلح رحمی ہے عفت ہے عفاف ہے تقوی ہے احسان ہے عدل ہے انعبت ہے صدق ہے توازو ہے آجزی ہے مسکنت ہے اللہ کی محبت ہے شیطان کی نفرت ہے جنت کے شوق ہیں دوزت کے خوف ہیں اللہ کے لئے جانوں کا لگانا ہے مال کا لگانا ہے اللہ کے لئے گھروں کا چھوڑنا اس کے رسول کی محبت میں تڑپنا مچلنا اس کے قرآن قرآنوں کو اٹھ اٹھ کے پڑنا اس کے لئے دھکے کھانا مارے مارے پھرنا یہ قرآن کا دسترخان ہے جس پر ہزاروں قسم کی جزائیں اللہ تعالی نے چن کے رکھ دی ہیں کہ جیسے میرا بندہ گوشت کھاتے 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 دال ہونی شایئے تو میرے نام سے میرے نام میں لگے 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 طبیعت میں کچھ قسل مندی پیدا ہوئی تو دال بھی موجود ہے بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں کاروبھار بھی ہے چلو بھئی دال کھا دو چار دن ہر قسم کا سامان اللہ تعالی نے قرآن کے دسترخان سجایا اور آسمان سے اتار کر اعلان فرمایا کہ یہ میرا قرآن ہے یہ میری کتاب ہے اور الیہدی للتی یہ اقوم ہے یہ سیدھے راستے کی طرف چلینے والے ہیں من جعلہو امامہو ساقہو الالقادہو الالجنہ جو قرآن کو آگے رکھے گا اسے جنت میں لے جائے گا من جعلہو خلفہو قادہو الالنار جو قرآن کو پیچھے رکھے گا اسے قرآن اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا یہ صرف رمضان میں سننے کے لئے نہیں آیا رمضان میں پہنے کے لئے نہیں آیا اور صبح اور نماز کے بعد ایک رکو دو رکو پہنے کے لئے نہیں آیا ایک زندگی کا دستور لے کر آیا ہے اور رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے سارے آسمانی علم کو اس سے مناسبت ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتریں قرآن بھی رمضان میں اترا اور بڑی شان سے اترا پہلے پچاس ہزار سال آدم کی پیدائش کے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی سورہ تاہا سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی پھر پیدائش آدم سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے اس کو لوہ محفوظ پہ لکھوایا لوہ محفوظ پہ لکھوایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آمد پر لیلت القدر میں جس کو اللہ بدلتے رہتے ہیں آخری عشرے میں اللہ نے پھر اس کو دوبارہ لکھوایا پہلے لوہ محفوظ پہ لکھوایا دو ہزار سال پیدائش آدم سے قبل پھر اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ لکھوایا اور پورے کا پورا لکھوا کر اللہ تعالی نے پہلے آسمان پہ اتار دیا انزال کہتے ہیں اکٹھا اتارنے کو اور تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنے کو تو قرآن کے بارے میں دونوں لفظ آتے ہیں ہم نے اس کو پورا اتار دیا لیلت القدر میں دوسری جگہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ہے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا تو لیلت القدر میں پورا لکھوا کر مرتب کر کے پہلے آسمان پہ رکھ دیا پھر پہلے آسمان سے تئیس برس کے عرصے میں اللہ نے تھوڑا 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 کر کے اتارا تو میرے بھائیو یہ پیغامِ الہی ہے یہ قانونِ الہی ہے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ تعالی کے بندوں کے لئے ہے اور یہ حکومتِ پاکستان نہیں ہے کہ اس کے قانون کو توڑو گے تو کوئی نہیں پوچھے گا اور ظالم چھوٹ جائے گا مظلوم پکڑا جائے گا جابر چھوٹ جائے گا اور مجبور پکڑا جائے گا کاہر چھوٹ جائے گا اور مقہور پکڑا جائے گا نہیں نہیں یہ بڑے طاقتور کا کلام ہے بڑے طاقتور کا قانون ہے خدعتلہ السماوات السبع ساتوں آسمان اس کے سامنے جھکے ہوئے اور خدعتلہ آناق الجبابرہ دیکھو اللہ نے مکہ کا نام بکہ کہا ہے قرآن میں مکہ کا نام بکہ بکہ کہتے ہیں گردن توڑنے کو گردن مرور دینا بکہ یا بک کو گردن کو مرور دینا کہ یہ اس بادشاہ کا گھر ہے اور یہ اس بادشاہ کا شہر ہے یہ اس بادشاہ کا گھر ہے جہاں گردنیں توڑ دی جاتی ہیں اور گردنیں مرور دی جاتی ہیں وہ آجز نہیں لاچار نہیں بلکہ وہ قادر ہے جادر ہے قاہر ہے اور قہار ہے جبار ہے متکبر ہے مہیمن ہے عزیز ہے قدوس السلام ہے مومن مہیمن ہے عزیز جبار متکبر ہے غفار قہار ہے مصور الباری ہے خالق المصور ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے تو وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قانون کو زمین پہ اتارا ہے اور پھر اعلان کیا ہے کہ اس قانون پر جزا سزا کا ایک دن رکھا جا چکا ہے یہاں تو ہر قسم کے قانون توڑا جا سکتے ہیں امریکہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے سعودیہ کا بھی توڑا جا سکتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے قانون کو توڑ سکتے ہیں چھپکے بھاگکے لڑکے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آجزد ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا نماز چھوڑ دی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا جھوٹ بول کے تجارت کی تو وہ کچھ کر نہیں سکتا سوٹ پہ پیسے کھا رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زنا کر رہے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا شراب پھیرے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا زمین دبا لی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا روزے نہیں رکھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتا قرآن نہ سنا اور وہ کچھ کر نہیں سکتا کسی پر زیادتی تھی اور وہ کچھ کر نہیں سکتا نہیں اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ قانون آ گیا ہے اور قانون دینے والا اب تم سے غافل نہیں ہے جو ظلم کر رہے جو عدل کر رہے اللہ غافل نہیں تو پھر ہمارا تقاضی تو یہ ہے کہ اللہ پکڑے تو اللہ تعالیٰ پکڑتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہی میں نے ان کو محلت دی ہے اس دن تک جس دن آنکھیں پھچ جائیں گی مہتعین مقنعی رعوسہم یہ دوڑ رہے ہوں گے سر زلیل ہو کے جھکے ہوں گے لا یرطد علیہم طرفہم ان کی آنکھ پلٹ کے واپس نہیں آئے گی وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَا ان کے دل اچھل کے باہر کو جا رہے ہوں گے وَأَنْدْرِ النَّاس اے میرے نبی درادو ان کو کس دن جب وہ میرا عذاب آئے گا قانون شکنی پر قانون کے توڑنے پر جب میرا عذاب آئے گا پھر کیا کہیں گے یہ ظلم کرنے والے ظلم ہم سمجھتے ہیں کسی کی زمین دبالی زنا کر دیا قتل کر دیا مار دیا لوٹ لیا بڑا ظالم ہے ایک اور ظالم بتاؤں آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اَلْجَفَا قُلْلْجَفَا ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اَلْجَفَا قُلْلْجَفَا ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے وَنْنِفَاقَ اور منافقت ہے اور بہت بڑی منافقت ہے اب سارے حرانوں کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا ظالم یہ کس کو کہنے لگے ہیں بہت بڑا منافقت تو آپ نے اشارت فرمایا مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِی فَلَمْ يُجِبْهُ جس نے آزان کی آواز سنی اور مسجد میں نماز پڑھنے نہ آیا بہت بڑا ظالم ہے یہ سورا فیصلہ بعد ظالموں سے بھرا پڑا یہ گلستان کالونی ظالموں سے مرد بھری پڑی عورتیں بھی ظالم اور مرد بھی ظالم اور بوڑے بھی ظالم اور جوان بھی ظالم اور تاجر بھی ظالم اور دہاتی بھی ظالم اور حکمران بھی ظالم یوں نہ سمجھیں میرے بھائیو کسی کو تھپڑ مارنا ہی ظلم ہے اس ماتھے کو اللہ کے سامنے نہ جھکانا اللہ کے نبی نے کہا بہت بڑا ظلم کر دیا کہ نطفے سے انسان بنانے والے کو اکڑ گیا اس چربی میں نور ڈالنے والے کو اس چربی میں نور ڈالا گوشت کے پردوں میں سننے کی طاقت کو پیدا فرمایا ہڈیوں کے پہاڑ تھڑے کر کے اس پہ ایسا خوبصورت وجود سجایا عقل کی تاریں جوڑ کر زندگی کا نظام سمجھایا دل کے اندر جذبات کی دنیا آباد کر کے محبت و نفرت کے نقشے قائم فرمائے کائنات کو رنگا رنگ پھولوں سے بھر کے اس کو مہکایا اور جانوروں کو قربان کروا کے ان کے دسترخان سجائے ان کی دودھ کے نہریں جاری کر کے ان کے دسترخان سجائے اس رب کو سجدہ نہ کیا اب بہت بڑا ظالم ہے فَيَقُولُ الَّذِينَ ذَلَمُوا رَبَّنَا أَخْخِرْنَا إِلَىٰ أَجْلٍ قَرِيبٍ مُجِبْ دَعْوَتَكْ وَنَتَّبِعِ الرَّسُلِ کہیں گے اللہ مافی مانگتے ہیں تو اب نہیں کریں گے ہمیں چھوٹی دے دیں تیری مانکے چلیں گے تیرے رسول کی مانکے چلیں گے اب اس کا جواب آئے گا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا اس وقت تم کہتے تھے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور تم نے دیکھا انہی شہروں میں تم رہے جن پر پہلے میرے عذاب آشوکے تھے وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ تم نے دیکھا کہ ان پر کیسے عذاب آئے تھے میرے تمہارے دائیں بائیں نمونیں بکھرے ہوئے تھے وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَنفَالِ اور ہم نے تمہیں مثالیں دے دے کے سمجھایا وَقَدْ مَقَرُوا مَقْرَهُمْ تم میرے خلاف تدبیریں چلاتے رہے وَعِندَ اللَّهِ مَقْرَهُمْ اور میں تمہاری ساری تدبیروں کو دیکھ رہا تھا وَإِنْ كَانَ مَقْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگرچہ تمہاری تدبیریں پہاڑ اُڑا دیتی لیکن میں تمہاری تدبیروں کے سامنے حائل ہوتا چلا گیا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُقْلِفَ وَعْدِهِ رُسُّلَ جو کچھ ان بازاروں میں ہو رہا ہے دلیل سڑکوں میں ہو رہا ہے میں اسے غافل نہ مجھے سمجھو اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ میں قدرت والا بھی ہوں انتقام والا بھی ہوں لیتا کہ انہیں کہو دنارہ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ وَغَيْرَ الْأَرْضُ جس دن یہ زمین نہیں ہوگی اور زمین ہوگی والسماوات آسمان نیسرے سے بنیں گے وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور تم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ جب یہ پہاڑ چل جائیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِضَةِ اور زمین ایک میدان ہوگی وَحَشَرْنَاهُمْ اور میں تم سب کو جمع کروں گا فَلَمْنُ غَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَى تم میں سے کسی ایک کو پیس نہیں چھونو گا وَغَرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا اور تم صف در صف بن کے کھڑے ہوگے عورتیں مرد ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں حضرت عاشہ نے کہا یا رسول اللہ شرم نہیں آئے گی کہا عائشہ کوئی کسی کو دیکھے گا ہی نہیں ایسے خوف قالم ہوگا لَقَجْجِتُمُونَا تم آگئے کے نہیں آگئے اللہ کہے گا لَقَجْجِتُمُونَا آگئے کے نہیں آگئے کیا کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا اب دیکھو آئے ہو کے نہیں آئے ہو كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة جیسے میں تمہیں پیدا کیا تھا بَلْ ذَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا تمہارا خیال تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اب دیکھو یہ ہونے لگا ہے اب دیکھو مجرمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ڈر رہے ہیں کہ سرابیلہم من قطران ان کو آگ کی تل شلواریں پہنا دی گئیں قُطِعَتُ لَهُمْ فِيَابٌ مِّن نَار ان کو آگ کے کرتے پہنا دی گئے تخشا وجوہہم النار ان کے سروں پہ آگ کو چڑھا دیا گیا اور وہ کہہ رہے ہیں يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا وَالْكِتَابَ لَا يُغَادُرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِیرَةً إِلَّا اَحْصَاحَا یہ تو گلستان کالونی کے کی ہوئے سارے عمل اور فیصل آباد کے بازاروں میں گلیوں میں گھروں میں جو کچھ کیا اندر چھپتے یہ تو وہ بھی سارا سامنے آگیا مَا لِهَا وَالْكِتَابَ یہ ایک ایسا پرچہ ہے جس نے سب کچھ آؤٹ کر دیا یہاں پردے ڈالتا ہے وہاں پردے اٹھائے گا یہاں گناہوں کو اللہ چھپاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کھول کے بتا دے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن قانون ہے اس پر جزا سزا کا نظام ہے جو چل رہا ہے اور چلنے والا ہے قیامت کے دن پورا پورا دنیا میں تھوڑا 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 اور اس قانون کو پورا کرنے والوں کے لئے الگ نظام چلے گا واللہ تعالیٰ کا دوسرا نظام ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اِنَّا لَا نُضِيُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلَا جنہوں نے مجھے رازی کر لیا ان کی محنت کبھی زائے نہیں ہوگی ان کی محنت کبھی نہیں زائے ہوگی کیا ہوگا قَيَحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَحَبْ ان کو سونے کے کنگن ان کا رب پہنائے گا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا ان کا اللہ ان کو رشنی جوڑے پہنائے گا پھر لباس اچھا ہو لباس اچھا ہو گھر اچھا ہو مَسَاقِنَ تَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدْن ان کا اللہ ان کو جنت کے خوبصورت گھر دے گا پھر چشمیں ہوں نہریں ہوں تجری من تحتهم الانہار وہ وہ گھر ایسے ہیں کہ جن کے دائیں بین نہریں اور چشمیں اُبلتے مچلتے سلتے پھر رہے ہیں پھر ساتھی اچھا ہو وَزَوَّجْنَا هُم بِحُورٍ لِين ہم ان کو جنت کے خوبصورت لڑکیوں سے ان کا نکاح کریں گے لَو بَسَقَتْ بَسْقَتًا فِي سَبْحَرٍ لَكَانَتْ اَحْلَ مِنَ الْعَسَلِ اگر وہ لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتھوں سمندر کا پانی شہستے زیادہ میچھا ہو جائے شور العین ہوتی ہیں آنکھ کہ انہن الیاقوت والمرجان یاقوت ومرجان کی طرح کہ انہن بیض و مقنون انڈے کے سفید شلکے کی طرح کہ انفال اللول و المقنون چھپے ہوئے موتی کی طرح قواعب اترابہ ہم عمر عرب عشق کرنے والی اترابہ ہم عمر خیرات حسان خوبصورتی ہو اخلاق نہ ہوں تو جولے میں ڈالے گا اسی عورت کو خیرات اللہ تعالی نے پہلے کہا اخلاق میں عالی حسان حسن و جمال میں عالی ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہوگا یہ دینے قانون کو پورا کرنے کا نظام اللہ تعالی سمجھا رہے ہیں گھر بھی دے دیے ساتھی بھی دے دیے جوانی بھی دے دی پینا پلانا بھی ہو گیا یَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَ لَا لَغْمٌ وَلَا تَعْفِينَ یہاں تو شراب پیو تو چھپکے پیو اور پیو تو بے ہوش ہو جاؤ کہہ بھی کرو الٹی بھی کرو قدم بھی لڑکھڑائیں خود بھی ڈگمگائیں نہ خیر کا پتہ نہ شر کا پتہ یہاں اللہ خود پلا رہا ہے سقاہم ربهم شراباً طہورا اللہ خود ان کو شراب پلانے والا ہے یَتُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ غلام ہم پھاگرے دورے آرے جارے بے اقواب وعباریق ان کے ہاتھوں میں جام ہیں کسی کو دستہ لگا ہوئے کوئی بغیر دستے کے ہے وَقَأْس اور پیالے ہیں ان میں کیا ہے مِمْمَعِين اس میں معین کی شراب ہے وَقَأْسًا دِحَاقًا لَبَ لَبْ پھرے ہوئی جام ہیں اور اور ان کے ساتھ لَا يُسَدَّعُونَ عَنْهَا سر میں درد نہیں وَلَا يُنزِفُونَ بے ہوش نہیں پینا ہوا تو کھانا بھی ہو فَاقِعَتٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ پھل ہیں جیسے مرضی چاہیں نہ چھلکا نہ گھٹلی نہ موسم کی قید نہ اس کے بیچ کی قید وہ چھلکے سے آزاد گھٹلی سے آزاد موسم سے آزاد سنشائی سے آزاد حفاظت سے آزاد لَا مَقْتُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ صدر مقبود طلح مندود ذل ممدود مائم مسکوب وَفَاقِعَتٍ كثيرة لَا مَقْتُوعَ وَلَا مَمْنُوعَ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَ اِنَّا انشأْنَاهُنَّ انشاءَ فَجَعَلْنَاهُنَّ عَبْكَارًا عُرْبًا اَتْرَاضًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ فُلَّةٌ مِّنَ الْاوَّلِينَ وَفُلَّةٌ مِّنِ الْآخِرِينَ سائے پھیلے ہوئے سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پھل شوخے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے تخت بچھے ہوئے بیمیاں خوبصورت ساتھ دینے والی جوانی ہمیشہ صحت ہمیشہ زندگی ہمیشہ یہ گلستان ایک دن قجڑ جائے گا ہر گلستان کے مقدر میں ہے قجڑنا ہر شہر کے مقدر میں ہے کھندروں میں بدلنا ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا ہر زندگی کو موت کھائے گی ہر جوانی کو بڑا پک کھائے گا ہر خوشی کو غم کھائے گا ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا جو اپنے قدم اپنے جسم پہ ایک ایک پھل پکے ہوئے تخت بچھے ہوئے بیمیاں خوبصورت ساتھ دینے والی جوانی ہمیشہ صحت ہمیشہ زندگی ہمیشہ یہ گلستان ایک دن اجڑ جائے گا ہر گلستان کے مقدر میں ہے اجڑنا ہر شہر کے مقدر میں ہے کھندروں میں بدلنا ہر آبادی کے مقدر میں ہے ویرانی میں بدلنا ہر زندگی کو موت کھائے گی ہر جوانی کو بڑا پک کھائے گا ہر خوشی کو غم کھائے گا ہر ہنسنے والا روئے گا اور ہر آنے والا جائے گا جو اپنے قدم اپنے جسم سے ایک میل کا ذرہ برداشت نہیں کرتا وہ منو مٹی میں جا کر وہ گیڑوں کی غزہ ضرور بن کے رہے گا جو ہر وقت خوشموں میں مہکہ رہتا ہے اس کی اپنی قبر ایسی بدبو سے بھرے گی کہ ایک اینٹ نکل جائے تو پورے قبرستان میں اس کی بدبو سے لوگ پریشان ہو جائیں لہٰذا یہ گھر دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالہ ہے یہ ٹوٹنے والا ہے یہ دارو زوال ہے دارو انتطاع ہے دارو بھلا ہے یہ فریب ہے یہ نظر کا فریب ہے نظر کا بھی اکل کا بھی دماغ کا بھی یہاں سے گزرنا ہے ہم روحی ہیں ہم مسافر ہیں ہم مقیم نہیں ہم رہنے والی نہیں ہم تو کوش کرنے والے ہیں کوش کا بگل بچ چکا ہے بالوں کی سفیدی بیماری کا آنا بالوں کا سفید ہونا نظروں کا کمزور ہونا اور ہاتھوں میں جسروں میں درد ہونا بیماریوں کے چکر لگانا بائیں بائیں موت کا راج جوانوں کو مرتے دیکھا بوڑھوں کو مرتے دیکھا دائیں طرف جنازہ اٹھا بائیں طرف جنازہ اٹھا آج کسی کے قرآن خانی میں شریک آج کسی کے جنازے میں شریک یہ چاروں طرف بگل بج رہا ہے کہ ایک دن یہ موت کا پیالہ تو بھی پی جائے گا مر جائے گا موت الموت حق والحیات باطل تو ایک نظام اللہ نے میرے بھائیوں آگے شلائے ہوا ہے ہمیشہ کی زندگانی کا کہ اس روح کے دسترخان سے جو قرآن کا دسترخان بھی شہو ہے اس سے لے لیں جو ہمیں دینا چاہتا ہے امان دینا چاہتا ہے نمازیں دینا چاہتا ہے وکر و تلاوت دینا چاہتا ہے حقوق و لعباد دینا چاہتا ہے اخلاق دینا چاہتا ہے صدق و دیانت دینا چاہتا ہے سچائی دینا چاہتا ہے صلح رحمی دینا چاہتا ہے آفاف دینا چاہتا ہے اللہ کا شوق دینا چاہتا ہے جنم جہنم کا خوف دینا چاہتا ہے اللہ کے رسول کی محبت دینا چاہتا ہے یہ قرآن کا دسترخان ہے بھائی اس سے بھی کچھ لے لیں یہی آگے کام آئے گا یہی قرآن ہے جو آگے چل کے سفارش بنے گا یہی قرآن ہے جو قبر میں آکے سفارش کرے گا یہی قرآن ہے جو عرش کے دن دو آنکھوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ہر ایک کو دیکھے گا اس نے میرا حق ادا کیا اللہ معاف کر دے اللہ کہیں گے جاؤ معاف کیا وہ کہے گا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں ہے اس کو پکڑ لو اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو پکڑ لیا تو یہ ایک نظام چلنے والا ہے اصحاب الیمین کا بھی اصحاب الشمال کا بھی کامیاب کا بھی اور ناکام کا بھی یہ دونوں نظام قرآن نے سمجھائیں ہیں بتائیں ہیں اور نام ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہمیشہ کی آگ ہے ماننے والوں کا ٹھکانہ بھی بتا دیا ہمیشہ کی نعمتیں جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ پینہ پھلانا ہمیشہ ساتھی ہمیشہ جنبیوں کا پڑوس ہمیشہ اور اس سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا ساتھ ہمیشہ اللہ کی رضا ہمیشہ اللہ کا دیدار ہر آٹھوں دن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھوڑیاں چلائیں ان کو اپنے گوشت کٹنے کا احساس نہ ہوا یوسف علیہ السلام کے بنانے والا جب اپنے چہر اس سے پردہ اٹھائے گا تو دلوں پہ کیا کچھ گزر جائے گا اور ہر آٹھ میں دن اللہ کا دیدار جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو دن میں دو دفعہ صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلہ لنناس عامتن ولی ابی بکر خاصتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا دیدار عام یہ حال ہے کہ جب اللہ پاک کو دیکھیں گے بجوہ یوم اذن ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ اللہ کا جب دیدار ہوگا چہرے ترو تازہ ہوں گے خوشحال ہوں گے نحال ہوں گے آباد ہوں گے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں ایوب علیہ السلام اٹھارہ برس بیمار رہے جب صحت ملی ان کی بیماری مشہور ہے شاید دنیا میں ایسا کوئی بیمار نہیں آئے گا وہ تو اللہ کی آزمائشتی بحیثیت نبی کے تو بیماری وہاں تک گئی یہاں تک دنیا میں کسی کو نہیں آئے گی لیکن جب صحت ملی تو ایک آدمی نے پوچھا آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں کہنے گے احلا من السحہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے زیادہ مزے کے تھے وہ توبہ توبہ وہ کسی مزے کے تھے تو ارشاد فرمایا جن دنوں بیمار تھا اللہ تعالیٰ روزانہ ایک دفعہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے کبس پو جو ایک بول میرے کانوں میں پڑھتا تھا میرے سارے درد راحت میں بدل جاتے تھے اور میں اسی کی لذت میں چوبیس گھنٹے تڑپتا رہتا تھا ابھی وہ لذت ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ پھر آواز آتے ایوب کیا حال ہے صرف ایک ندہ ان کے سارے درد دکھ چن دیتی تھی جب جنت ہو جوانی صحت قوت طاقت جمال جلال کمال عزت رفع بلندی ہر چیز میں آپ کامل بیٹھو ہیں اور اللہ ارش کے اوپر سے پردہ ہٹا کر اپنا آپ دکھا کر پھر آپ سے پوچھے کیا حال ہے کبھی اس لذت کو بھی سوچا سو بھائیو فیصل آباد کے بازاروں میں جی نہ لگائیں اس گلستان سے جی نہ لگائیں یہ گلستان ہے ہی نہیں یہ تو خارستان ہے اللہ کے گلستان سے جی لگائیں اس کا راستہ اس کو رازی کرنا ہے توبہ کرنا ہے اس کے حکموں پہ چلنا ہے اس کے قرآن کو سامنے رکھ کے چلنا ہے تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنی کی محنت ہے یہ کوئی جماعت ہے نہیں جو ہم بار بار منت کرتے ہیں بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ تبلیغ میں جاؤ کہ تربیت کے بغیر دین نہیں آتا ہمارے پر کچھ جوزی دین موجود ہے کچھ عبادات ہیں کچھ عامال ہیں لیکن میرا اللہ جو مجھ سے چاہتا ہے وہ سب کچھ میں کروں جو نہیں چاہتا وہ سب کچھ میں چھوڑ دوں ایسا اسلام اس وقت نظر کوئی نہیں آتا اس کو سیکھنے کے لئے نکلنا بہت ضروری ہے اللہ کے عوامر صدا ہیں موت تک ہیں جمعہ تلودہ اس لئے اہم ضرور ہے کہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آئندہ کس کے نصیم میں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کس نے آگے چلے جانے ہے کس نے دوبارہ دیکھنے ہے اس لحاظ سے تو اس کی اہمیت ضرور ہے لیکن فرض ہونے کے لحاظ سے اس میں اور فجر کی نماز میں کوئی فرق کوئی نہیں فرضیت میں جمعہ تلودہ ہو رمضان کا پہلا جمعہ ہو درمیانی ہو آخری ہو یا شوال کا جمعہ ہو ذلحج کا جمعہ ہو محرم و سفر کا جمعہ ہو کسی مارہ مہینے کا جنوری فروری مہار چپریل مہی جون جولائی اگست محرم سفر ربی العوار ربی الثامانی جو آثانی جمعہ دل اولا جمعہ دل ثانی کوئی مہینہ ہو جمعہ سب برابر ہے کوئی مہینہ ہو نماز سب برابر ہے لیکن یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ اس جمعہ کے لئے تو صفحیں بشانی پڑتی ہیں اور نماز کے لئے محصد خالی منتظر ہوتی ہے کہ گلستان والے کہیں چلے گئے صرف جمعہ اپنے پر فرق سمجھا ہوا تھا باقی نمازیں کس سے معاف کروائیں ہیں ام لکم کتابن فیہ تدرسون کوئی آپ کے پاس کتاب آئی ہے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ جمعہ پڑھ لیا کرو باقی معاف ہے ام لکم کتابن اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے ام لکم کتابن فیہ تدرسون کوئی تمہر پاس کوئی نئی کتاب آئی ہے جس میں میری طرف سے کوئی تخفیف آگئی ہو جس سے رب نے روزے فرض کی نماز فرض کی حج فرض کیا زکاة فرض کی جمعہ فرض کیا سارے احکام فرض کیا اسی ہی سارے سال کی نمازوں کو بھی فرض کیا ہے تو میرے بھائیو رمضان کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں اور جمعہ الوعدہ کے ساتھ نماز کی خصوصیت کوئی نہیں ہے نماز اللہ کا فرض ہے جو سارا سال ہر مرد عورت پر ہے یہ وہ فریضہ ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے پہلا حسابی نماز کا ہے اگر نماز میں فعل ہو گیا تو باقی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی شہید بھی ہوا اور نماز نہیں ہے تو شہادت بھی مردود ہو جائے گی شہید ہو گیا کافروں کے مقابلے میں لڑتے ہو شہید ہو گیا لیکن اگر بے نمازی ہے تو یہ نماز اس کو بے نماز ہونا جہنم میں لے جائے گا ہاں اس کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا لیکن نماز کے چھوڑنے پر اس کا شہید ہونا بھی اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا یہ اتنا زبردست فریضہ ہے اللہ کے واسطے بھائیو اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکانے کی عادت ڈال لیں نہیں تو یہ مخلوق کے سامنے زلیل ہو جائے گا اس ہاتھ کو اس کے سامنے پھیلانے کی عادت ڈال لیں ورنہ یہ ٹک ٹکے کے آدمی کے سامنے پھیلے گا اس کے سامنے پھیلانا سیکھیں جس کے مانگنا عزت ہے جس کے غیر سے مانگنا زلت ہے جس کے سامنے سر متی میں رکھنا عزت ہے اور اس کے علاوہ سر جھکانا زلت ہے اس رب کے احسان کو سامنے رکھ کر اس رب کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر اگر تم ہفتے میں ایک دفعہ روٹی کھاتے ہوں تو پھر ہفتے میں ایک نماز جمعہ کی کافی ہے ہواوں کے بھی تنوں کے ٹن ہمارے اندر جائیں خون کی گردش ٹنوں کی ٹن ہمارے اندر چلے دل کی دھڑکن دل کے کارخانے چلے پھیپڑے کے کارخانے چلے اور جسم میں نہروں کے جال چلے دماغ کی برکی رومیں دوڑیں برکی نظام چلے کان کے ٹیلی فون چلے آنکھوں کے برکی بلک جلے دماغ کی حرکت ہاتھ کی حرکت پاؤں کی حرکت غلازت کے نکلنے کا نظام چلا نعمتوں کے اندر جانے کا نظام چلا گرمی سردی کے نظام چلے چوبیس گھنٹے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی جب وہ نعمتوں کے دریا بہا رہا ہے اس کے مطابق تو ہمیں مسجد سے نکلنے ہی نہیں چاہیے تھا یہ اس کا حیثان ہے کہ اچھا پانچ وقت تو آ جاؤ باقی اپنے کام کرتا اتنا بھی نہ کریں تو پھر کبھی ڈوب کے مر جائیں جس رب کی زمین پہ رہنا ہے تو اس کے فرما بردار بن کر رہیں جس رب کا رزق کھانا ہے تو اس کے فرما بردار بن کر رہیں جس رب کو جان دینی ہے تو اس کے لئے تیاری کر کے چلیں جس کو حساب دینا ہے تو اس حساب کے لئے اپنے آپ کو تیار کر کے چلیں اس غفلت میں نہ مر جائیں میرے بھائیو ورنہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہوگا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسکی من النار فینی لا اغنی انکی من اللہ شیع اللہ کا رسول اور آگے بیٹی فاطمہ جن کو جنت کی عورتوں کا سردار خود اپنی زبان سے کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشت آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور مجھے آکے خوشخبری دے گیا ہے کہ میری یہ بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پھر ان کو کہہ رہے ہیں اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا میں نہیں تمہیں چھوڑا سکتا اگر اللہ نے پکڑ لیا اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کرے گا کوئی نہیں چھوڑا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کوئی سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازہ نہ دے رسول پاک بھی سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازہ نہ دے کوئی ہے اس کی اجازت کے بغیر مو سے بول بول سکے تو میرے بھائیوں اتنی بڑی خاتون کو اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہیں خود بچانا اپنے آپ کو دوزت سے یا صفیہ تب انت عبد المطلب اے صفیہ میری پھوپی انقذی نفس کی من النار خود بچانا اپنے آپ کو جہنم سے فَإِنِّي لَا أُغْنِي هَنْكِ مِنَ اللَّهِ الشَّيَعَ میں نہیں تمہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھوڑا سکتا یہ دو تکے کہ عدالتوں میں کیس لگتے ہیں لوگ ہزاروں روپے خرش کر کے وکیل رکھتے ہیں سزاؤں کے خوف سے کانپتے سفار سے انتلاش کرتے ہیں اس احکم الحاکمین کے سامنے میرا آپ کا کیس لگنے والا ہے جہاں اللہ تعالی صرف عیسیٰ علیہ السلام سے جناب پوچھے گا اے عیسیٰ اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو تو عیسیٰ علیہ السلام اس جواب پہ بہوش ہو کے گر جائیں گے روحے روحے سے خون نکلنے لگ جائے گا اور چالیس برس تک ہوش نہیں آئے گا پانچ بڑے پیغمبر ہیں پانچ بڑے پیغمبر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ بڑے پیغمبر ہیں ان میں سے یہ چوتھیں ہیں اور وہ صرف اتنے بول پر کہے اے عیسیٰ تو نے کہا تھا اتنے پر بہوش ہو کے گر جائیں گے تو وہ تو رسول ہیں اور میں تو رسول نہیں ہوں اور آپ تو رسول نہیں ہیں وہ تو پاک معصوم ہیں اور ہم تو گناہوں میں گندگی کے کیڑے کی طرح سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی غلازت میں بڑے پڑے ہیں ہم کیا اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس غفلت پر مرنے کا کیوں ارادہ کیا ہوا ہے میرے بھائی اس غفلت کے ساتھ کیوں زندہ رہنے کے نقشے بنائے ہوئے ہیں کیا ہر دن ہماری جڑوں کو نہیں کھوک لکر رہا کیا ہر آنے والی شام ہماری اس قبر کے اندھیرے قریب نہیں کر رہی کیا ہر ڈوبنے والا دن میری زندگی کے کتاب کا ایک ورکہ نہیں نکال کے لے جاتا کیا ہر آنے والی شام وہ قبر کی شام کو قریب نہیں لا رہی کیا ہر آنے والی گھڑی اور گھنٹا مجھے آخر کے قریب نہیں کر رہا جب میں جا رہا ہوں اور جانا ہے روکوں تو بھی جانا ہے تو میرے مجھ سے بڑا غافل کون ہوگا جس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے کا فکر نہ کرتا پھر بھی یہ میرا یہ تیرا اللہ کے واسطے اس مبارک دن میں یہ سب جھوٹے ناتے ہیں یہ سب جھوٹے رشتے ہیں اولاد کے لیے بیلی کے لیے اپنی ذات دشمن ہے تو اولاد کہاں کے ساتھی بن گئی یہ یہ اللہ کی قسم یہ میرا وجود بولے گا لجلودہم اے جلد کے کھال بولو بولو تو قرآن بولے گی ہاتھ بولے گا آنکھیں بولیں گی پان بولیں گے سر بولے گا کون بولیں گے تو یہ کہے گا اے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے تم میرے خلاف کیوں گواہی دینے لگ گئے تمہیں لذت پہنچانے کیلئے تمہیں رب کو ناراض کیا ان کا جواب ہوگا انتا کناللہ اللہی انتا کل لشے ہم تیرے خلاف کیسے نہ بولیں جبکہ جس نے ہر چیز کو وجود دیا زبان دی وہ کہہ رہا ہے بولو ہم اس لئے بول رہے ہیں تو آپ کا تو وجود بھی آپ کا دشمن ہے میرا وجود میرا دشمن ہے تو کیوں ہمیرے بھائیو دشمن کے تو سائے سے بھی لوگ بچتے ہیں ہمارا دشمن وہ دشمن ہے اگر اس کی مان لی تو سیدھے جہنم میں اس لئے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے رب کو رازی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اپنی جوانی کی قدر کریں اپنے بڑاپے کی قدر کریں اپنی زندگی کی قدر کریں کہ آپ اور میں زندہ ہیں پتہ نہیں کبز یہ رشتہ نہ زندگی کا ناتہ توڑ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے اور پھر آپ نے کفے افسوس ملتا رہے کاش میں اللہ کا رسول کی مانتا ادھر سے اللہ کا رسول شفیق مہربان ہو کر اس کا گلہ ہوگا یا ربین قوم اتخذوا از القرآن مہجورا یا اللہ میری یہی عمت ہے اس نے میرے بعد میری کتاب کو چھوڑ دیا دنیا کو گلستان بنانے کے چکر میں انہوں نے میری کتاب چھوڑ دیا انہوں نے میری کتاب چھوڑ دیا یہی ہے جنہوں نے میری کتاب کو چھوڑ دیا تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں اس کو راضی کریں یہ تعداد صرف جنہ کے لئے فرض نہیں ہے یہ تعداد ہر نماز پر فرض ہے اور صرف رمضان میں سچ بولنا فرض نہیں سارہ سال سچ بولنا فرض ہے سارہ سال قرآن کا سننا اور پڑنا فرض ہے سارہ سال آنکھوں کو حرام سے بچانا فرض ہے کانوں کو گانی سے بچانا فرض ہے ہر حرام سے بچنا موت تک کے لئے فرض ہے موت ہوتی ہے آپ کی چھٹی موت ہماری چھٹی کا نام ہے انہیں دنیا میں کوئی چھٹی نہیں لوگ چھٹی کے دن آرام کرتے ہیں ہماری تو چھٹی میں بھی کام بڑ جاتا ہے عید کے دن دو نفل لاور بڑھا دیتا ہے نہیں ہماری تو چھٹی میں ہمارا کام بڑھا دیا جاتا ہے عید کے دن پانچ نماز میں کی وجہ چھے پڑھو دو رکعات عید کی بھی پڑھو تمہاری موت میں چھٹی ہے بس اب آجاؤ افضائتا الہ روحی ورحمتی وکرامتی فہیادا محل وکرامتی اب تو میری رحمت میں آگیا میرے سائے میں آگیا میرے مہمان خانے میں آگیا اب تو مانگر ہم دنگے ہیں تمہارے عمل کا نہیں اپنی شہین شاہی کا دیں گے اپنی چاہت کا دیں گے تم بولو ہم سے لو بولو اور ہم سے لو تو میرے بھائیو اس دن میں ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کی طرف رجوع کریں ساری زندگی کو اس رخ پر لانے کے لئے کوشش کریں آسان کام اگر آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہیں تو بہت جلد زندگی کو رخ مل جائے گا راستہ مل جائے گا ہم جو بار بار آپ سے ارز کرتے ہیں جاؤ نکلو وقت لگاؤ تو میں آپ سے کیا لینے ہے آپ کی خیر خواہی میں اللہ کی قسم کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق ہو نو رخہ سات جنوری سن دو ہزار حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب با مقام مسجد آئیشہ فیصلہ بعد رمضان المبارک جمعہ تلویدہ سے قبل بران فرما رہے تھے موضوع تھا محافظ مسلمان تیار کردہ علمی کے سدھ گھر پسٹ ملنے کا پتہ نوپ فامالے علمی کے سدھ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ تلازہ نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد بدل بیریا تراجی یا علمی کے سدھ گھر الفقان مارکی ٹپل مقابل جہنگیر پارک مجید سالح دکان نمبر چار بی پریڈیو اسٹیٹ صدر کراچی خون نمبر چھے تین سات صفہ آٹھ ایک تین اب مولانا تاریخ جمیل صاحب سے مسائلِ ذکات اور دعا سمات فرمائے بتاتے ہیں توسر گندم توسر پہ جن کو رسط اللہ تعالی نے دی ہے ان کی یہ مناسب ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ادا کیا وہ بیسے ادا کریں آپ نے ایک سا ان تقریبا تین سیر کشمش کا صدقہ فطر آپ نے ادا فرمایا اور ایک سا خجور کبھی خجور کبھی کشمش تو کشمش اور خجور تو مہنی ہے جس پر اللہ نے زیادہ زیادہ دی ہے وہ کشمش کے لئے حیث سے دے وہ پچاس روپے ساکھ روپے کلوں کے حساب سے ہے تو تو قریبا دو سا روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بن جائے گا اور کم ہے تو کم اس کم خجور پر دے دے اس کا بھی ڈیوڑ ایک سا روپے تو بنی جاتا ہے اس کے بھی بنجائش نہیں تو آخری درجہ ہے دن دھوکا دے آخری درجہ ہے اور بھئی کسی کا نہیں جی چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی حکم بھی پورا ہو جائے اور میرا پیسہ بھی بچ جائے تو اس کے لیے بھی ہے بیس روپے وہ دس روپے کے بیس روپے لکھا ہوا تھا وہ دے دے تو اس کی بھی جان چھوٹ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو ادا کیا ہے اگر وہ ادا کریں گے تو اہم رضا ہوگی اور زیادہ قرب اور زیادہ سنت کا اتباہ ہوگا آپ نے جس حساب سے دیا ہے تو اس سے تو غریب کی اید اچھی ہو جائے گی جس حساب سے آپ دینا چاہتے ہیں تو اسے دوست بیچارے کو دال روٹو بھی نہیں ملے گی تو اس لیے صدقہ فطرز کا افضل ہے کہ وہ کشمش کے تین سیر کشمش کے حساب لگا کر جو اچھی قسم کی ہے اس کی قیمن لگا کر یا درمینی قسم کا رکھ لیں اس کی قیمن لگا کر اس قیسط کا فطر ادا کیا جائے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر خجور کا حساب لگا کر اس کی دی جائے اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ گندن والا کھاتا تو صدق پل ہائی ہے لیکن بھائی فزیلت کی بات یہ ہے جو میں آپ کی فرمت میں افس کی ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اوغا ما قال الحمدللہ وکفا وسلامنا على عباده اللذین استفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوه الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنة جهدكم ظهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محروفة بالمكاره وإن الدنيا محروفة بالشهوات واللذات فلا تلهئنكم عن الآخرة او كما قال اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تصليم كثيرا حصوصا على القلقاء الراشدين المهديدين ابي بقر وعمر واصمان وعالین رضي الله تعالى عنهم وعلى اترته وعميه الشريفين واسبطه وابنيه الحسن والحسین وبانته فاطمت رضي الله تعالى عنه وجميع بناته رضوان الله تعالى عليهن جمعين اللہم انا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعابك من عبدك ونبيك محمد صلی اللہ تعالى عليه وسلم اللہم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله سفد رسولنا اللہم انت السلام وانت السلام تبارك يا ظلال والكرام اللہم لك الحمد كما انت اهله فَسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا اِمْتَ اَهْلُهُ فَفْعَلْ بِنَا اِمْتَ اَهْلُهُ اِنِكَ اَهْلُ التُقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفَرَةِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَوَبَ الْنَارِ وَقِنَا عَوَبَ الْنَارِ اے اللہ ہم سکتی دنوں کو معاف فرما دے اے اللہ اس آخری عشر میں جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں ہم نے بھی انشمار فرما دے اے اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرما جہنم سے آزادی کا پروانی نصیب فرما و جتنی تیرے حبیب کی امت ہے سب کو جہنم سے نجات کا پروانی نصیب فرما اے اللہ قرآن کے بارے میں رماغان کے بارے میں جہنم سے قصور کوتائیں ہوں کچھ جائیں کنیں کچھ سہن ہوں ہمارے مردوں سے اور کن سے سب کو معاف فرما اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے پوری امت کو ہدایت نصیب فرما دے پوری امت پر سے عذابوں کو ہٹا دے بلان کو ہٹا دے کرشنیوں کو ہٹا دے ہم سب سے راضی ہو جائے ہمیں اپنے سے راضی کر لے جتنے بھائی تشیف لائیں ہیں ان سب کو قبول فرما ان کی نصنوں کو اولادوں کو قبول فرما اس پورے محلے کو اس پوری قابلوں کو قبول فرما پورے شہر پر اپنے رہنے کرنے کو نازل فرما پورے مل پر نازل فرما یا اللہ تو آنے والے آنے والے مرے مولا اوقات کو ایام کو سالم کو سنت کی دین کی مزت کا سربولنبی کا تو ذریعہ بنا دے اے اللہ یہ ذلت اور تستی کی زندگی آت تک سنت کی گزری ہے اپنے فضل کرم سے وہ جن گناہیں سے گزری ہے وہ گناہ معاف فرما کہ وہ ذلت انختم فرما دے وہ تستی انختم فرما دے علفت المحبت انپیدا فرما دے اے اللہ اسمین الفت المحبت انپیدا فرما دے اے اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پہ ایمان پہ خیر پہ خاتمہ فرما قبر سے لے کر ہشر تک کی ساری غادیوں کو سہل فرما آسان فرما ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما اے اللہ ساری دن دیگے اپنے گھر پہ آنے والا بنا دے یہ سر تیرے سامنے جھکنے والا بنے ہمیں یہ عزت عطا فرما تیرے سامنے سر کا جھکنا عزت ہے تیرے غیر کے سامنے جھکنا زلت ہے اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا دے اپنے سامنے ہاتھ فیلانے والا بنا دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے ساری مخلوق سے ہمیں مستغنی کر دے یا اللہ تو اپنے ہی بنا لے اپنے ہی بنا لے اس دن میں تو اپنے محبت کو اتار دے اپنے حبید کی محبت کو اتار دے پوری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جزا مہنے نصیب فرما قصبہ نصیب فرما اخلاص نصیب فرما ریاکاری سے حفاظت فرما تکبر سے حفاظت فرما حسد سے حفاظت فرما عجب سے حفاظت فرما یا اللہ دنیا کے دھوتوں میں پرنے سے ہمیں بچالے اس کے فریب سے ہمیں بچالے اس کی غلط زندگی سے ہمیں بچالے شیطان کے فریب سے ہمیں بچالے شیطان کے پھندو اور جالو سے ہمیں بچالے ہمارے مسجدوں کو آباد کر دے ہمارے بازاروں میں دین کو زندہ کر دے گھروں عورتوں بچے بچیوں میں دین کو زندہ کر دے ہمارے باپ کو بھی دین کی سمجھ نصیح فرما اولاد کو بھی دین کی سمجھ نصیح فرما یا اللہ تو شاعر اسلام کی اس عظمت کو برقرار فرما بحال فرما ہم سب سے راضی ہو جا دنیا راخت کے ساری تنگیوں کو دور فرما دے ساری کشادیاں بھلائیاں مقدر فرما دے ہم یتنے بھائی خاص سوپے تشریف لائے ہیں ان سب کی دنیا راخت کی ساری تو ہی یہ طرز سمجھتا ہے جانتا ہے کچھ دل میں ہیں کچھ ہیم بھی نہیں اور ان کی ضرورتیں ہیں اپنے غیب سے یا اللہ پوری فرما دے تو صفی ہے ہم بقیل ہیں تو دنی والا ہے ہم سائل ہیں تو غنی ہیں ہم محتاج ہیں محتاج کا کام تو ماہ نہیں ہے اے اللہ تو اپنے شایعہ نشانہ من اسے فرما اور بنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النور وصل اللہ تعالی لیلنبی کریم آمین برحمت اللہ الرحمن اب ملانا تاریخ جمیل صاحب کا بیان ایک دن مرنا ہے سمات فرمائے یا دوارک وطالہ ہیں ہمیں پیدا کرتے ہوئے نا ہم سے کوئی مشروع لیا نا ہم سے کوئشنا ہمیں بکایا ہوئے لذی خلقکم بنا دیا پھر کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا قَئِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ رَقَرٍ وَعُنْفَا اگر ہم ادھر مرد بیٹھے ہیں ادھر خواتین ہیں ہم نے اسے نہ کسی نے چاہا نا درخواست پیش کی کہ مجھے مرد بنایا جائے مجھے عورت بنایا جائے قَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَعِ پھر اگر خاندان بھی مختلف کر دیئے کسی نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ مجھے اس خاندان میں پڑا کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بننے میں محتاج محض ہیں اپنے قدمے رنگت میں جسمانی ساخت میں پھر جنسی مرد اور عورت ہونے میں پھر خاندان میں اس میں جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے پتہ چلا کہ میں لڑتا ہوں میں لڑتی ہوں میرا یہ خاندان ہے میری یہ شکل ہے پھر جب تھوڑا سا شعور بیدار ہوا تو دائیں بائیں ایک کائنات نظر آئی ایک جان لو تھا جس نے نومین میں گزارے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب اس جہان میں آیا تو بڑا خوبصور نظر آیا وادیاں بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سبز پوش بھی ہیں سفید پوش بھی ہیں سیاہ پوش بھی ہیں برف سے ڈھکے ہوئے سبزے سے ڈھکے ہوئے کالی چادر سیاہ پہاڑ بڑے بڑے میدان پھر کہیں پھول کہیں پرندے کہیں چہچہار کہیں مہت یہ سارا ایک نظام جب دیکھا تو دل لگنے لگا رہنے کو جی چاہنے لگا ابھی شعور بیدار نہیں ہے اور دنیا سے دل لگنے لگا کیونکہ اچانک کسی گھر سے آہو بکا کی صدا آئی اپنے ہی گھر میں رونا دھونا مچ گیا تو معصوم ذہن کوئی دھچتا لگا یہ کیا ہوا اب بیٹا فلاں مر گیا موت کیا ہوتی ہے اچھا اتنا خوبصورت گھر بنا کے پھر مر جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں موت کیا ہوتی ہے تو ایک تازیانہ خدرت نے لگایا کہ یہاں رہنا نہیں ہے ایک دھوکے کا گھر ہے یہ کونچ کا مقام ہے یہ گزرگاں ہے سٹیشن ہے جہاں چند گھڑی کو انسان سستاتا تو ہے پر رہتا نہیں بیٹھتا تو ہے پر گھر نہیں بناتا اسے منزل کا فکر ہوتا ہے مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے ان کی منزل دور ہو ان کا پلیہ توجی سے گھوم رہا ہوتا ہے وہ خرامہ خرامہ نہیں چلتے تک معصوم بچے نے آہو بھوکا سنی دھونا دھونا سنا